نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بیماری کے بعد پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے میں چار پائی پہ ہی رہا اب بھی میں چل پھر تو نہیں سکتا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص رحمت سے اور آپ کی دعاوں کی برکت سے جو آپ نے خلوص کے ساتھ میرے لئے دعائیں کی ان دعاوں کا یہ اثر ہوا کہ اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے شدید بیماری سے نجات دی اور مکمل شفاہ اللہ نے عطا فرمائی سب سے پہلے میں آپ کا اس بات کا بہت ہی مشکور ہوں جو آپ نے اتنی بڑی محبت اور اتنی بڑی ہمدردی اور اتنی زیادہ چاہت کا ثبوت دیا ہمارے سبسکرائب ایک میلین سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ سارا صلح آپ کو ہی ملتا ہے یہ کریڈٹ آپ کو ہی ملتا ہے یہ آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ہمدردی اور خلوص سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ آج کے بعد مسلسل ویڈیو بھی وقت کے لحاظ کے ساتھ موقع کی مناسبت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ جو شابان کا گزر رہا ہے اس مہینے کے مطابق پھر آگے جو سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس کے مطابق وظائف اور ویڈیو انشاءاللہ شائع ہوتی رہیں گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی فون آتے رہے یا کمنٹ آتے رہے ان کا ہم کوئی صحیح طریقے سے رپلائی بھی نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیماری کے ایام گزار رہا تھا وہ آپ کی دعاوں سے اللہ نے کرم کیا اب انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا بقاعدہ جواب بھی دیں گے اور ویڈیو بھی روزانہ شائع ہوگی میں دوبارہ دل کی گہرائی سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہے اور دعائیں بھی کرتے رہے اور آپ کی دعائوں کا صلح یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور میں بھی اسی طرح آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیماری کے ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مجھے اس بات کا اس طرح یقین ہو رہا تھا کہ جس طرح میری یہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ میری دعاوں کو سن رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے جو مجھے فون کیے یہ بتایا کہ ہم آپ کے وظائف کرتے تھے اللہ آدھا معاملہ ہمارا حل کر دیتا تھا اور جب آپ علاج کا معاملہ شروع کرتے تھے مکمل طریقے سے ہمیں کامیابی ہو جاتی تھی اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نہ تو کوئی وظیفہ کیا نہ آپ نے ہمارا علاج کیا بلکہ آپ سے بات ہی ہوئی ہے تو ہمارا وقت ہمارا وہ دن انتہائی اتمینان اور سکون سے گزرا یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ آپ کے حسنِ ذن اور آپ کے خلوص کی برکات ہیں یہ سارا صلح آپ کو ملتا ہے اس کا کریڈٹ آپ کو ملتا ہے اور میں یہی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں آپ کی بیماریاں دور کرتے رہیں گے اور خیر و برکت کا معاملہ ہمدردی محبتوں کا معاملہ آپ کے گھروں کے اندر اور آپ کے کاروبار کے اندر اور آپ کے صحت کے معاملے میں اللہ ہر طرح کی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے میں انہی باتوں سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد پھر ہر روز آپ کو ویڈیو نئی سے نئی ملتی رہے گی آپ بھی اسی طرح وابستہ رہیں اللہ آپ کا ہمیوں ناصر رہے اور میں جس طرح پہلے دعا گو تھا اسی طرح اب بھی دعا گو ہوں آپ بھی جس طرح پہلے ہمدردی اور محبت اور خلوط سے پیش آتے تھے اسی طرح آپ بھی وابستہ رہیں اللہ میری بھی اور آپ سب کی اپنی رحمت سے مدد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین